رویندر جڈیجا ایک ایسا نام جسے کہا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی ٹیم کے لیے نردائک ثابت ہو سکتے ہیں اور کچھ اسی خیال کو دیکھتے ہوئے ٹیم انڈیا نے ورلڈ کپ کے اس میچ میں انہیں بلایا تھا یہ مطلب خلایا تھا اس میچ میں جس میچ میں نڈنے ہونا تھا کہ آگے ورلڈ کپ کے فائنل میں کون کھلے گا لیکن سیمی فائنل کے ہار کے بعد ٹیم کے جتنے بھی کھلاری ہیں سب نراش ہیں ہتاش ہیں اور اب جڈیجا کچھ زیادہ ہی نراش ہیں اتنے زیادہ نراش ہو گئے ہیں کہ اپنی پتنی سے بھی کھل کر باتیں نہیں کر پا رہے ہیں اور کافی اداسی بھرا ان کا سنکیت رہا جس کی وجہ سے ان کی پتنی کافی دکھی ہیں کیونکہ ایک پتنی اپنے پتی کا دکھ بلکل بھی نہیں دیکھ سکتی اور وہ بھی ایک ویسا پتی جو راشتر کے لیے کھیل رہا ہو اور اس وقت اس طریقے کی باتیں ہو جائیں مطلب کرکٹ دیش کے لیے ہے اور جب وہ جیت کر نہ آئے تو ضرور دکھ ہوتا ہے تو کچھ اسی دکھ کے صدمے میں ہے جڈیجا اور اس وقت ان کی پتنی کیا کہہ رہی ہیں دیکھئے ہماری اس ریپورٹ میں ورلڈ کپ سمی فائنل میں ہار کے بعد پتنی سے کیا بولے رویندر جڈیجا خود سن لیجئے ریواوا سولنکی کی زبانی جی ہاں ورلڈ کپ 2019 ہار گئی ٹیم انڈیا ہار کے بعد جڈیجا کے پتنی ریواوا سولنکی نے بتایا کہ جڈیجا بہت نراش ہے اور بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر میں آؤٹ نہیں ہوتا تو ہم جیت جاتے ورلڈ کپ 2019 کے پہلے سمی فائنل مقابلے میں جب بھارتی اول راؤنڈر رویندر جڈیجا بھلے بازی کرنے آئے تو کسی کو ٹیم سے جیتنے کی امید نہیں تھی لیکن اس ٹوڈامینٹ میں اپنا دوسرا میچ کھیل رہے رویندر جڈیجا ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھے اور انہوں نے نیوزلینڈ کے گیندبازوں کو کڑی چنوٹی دی جڈیجا نے 69 گیندوں میں 77 رن کی پاری کھیلی جو وشو کپ کے اتحاس میں سب سے اچھے جوابی آکرمڑوں میں سے ایک ہے انہوں نے دھونی کے ساتھ مل کر ستاتوے وکیٹ کے لیے 116 رن کی سب سے بڑی ساجداری کی تھی یہ ساجداری بھارت کو کام نہیں آئی اور نیوزلینڈ نے یہ مقابلہ 18 رنوں سے جیت کر لگاتار دوسری بار ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گئی ایسار کے بعد جڈیجا کی پتنی رباوہ سولنگکی نے بتایا کہ جڈیجا بے حد نراش ہے اور بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر میں آؤٹ نہیں ہوتا تو ہم جیت جاتے ان کی پتنی نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ رویندر نے شاندار پردرشن کیا انگلانڈ اور بھارت کے بیچ کے لے گئے میچ میں بھی ریوابہ سٹیڈیوم میں ہی موجود تھی لیکن اس میچ میں جڈیجا پلائنگ 11 کا حصہ نہیں تھے ہاں وہ بیچ میں فیلڈنگ کرنے ضرور آئے تھے اور انہوں نے کچھ شاندار کیچ بھی لپکے تھے ریوابہ نے کہا جڈیجا بڑے میچوں میں ہمیشہ اچھا پردرشن کرتے ہیں انہوں نے ICC چیمپینز ٹروفی 2013 کے فائنل میں بھی اچھا پردرشن کیا تھا اور بھارت کو خطاب جتایا تھا اس میچ میں انہیں من آب دو میچ بھی چنا گیا تھا ان کے پتنی سے سنجیم مانجریکر کے ساتھ ہوئے بیواد کے بارے میں جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں کچھ بھی اس مددے پر نہیں کہہ سکتی حالانکہ اس میچ کے بعد مانجریکر نے بھی مان لیا کہ جڈیجا ایک شاندار کھلا رہی ہے بتا دیں کہ سہار کے بعد جڈیجا نے ایک ٹوٹ بھی کیا تھا جڈیجو نے اپنے ٹوٹ میں لکھا کھیل نے مجھے ہر مشکل کے بعد سنبھلنا اور ہمت نہ ہارنا سکھایا آج سبھی کے سمرتن کے لیے آپ کا دھنے بات پریریت کرتے رہیے اور میں اند تک لڑوں گا آپ سبھی کو پیار نیکس نیل سپورٹس کے لیے ششی پریہ سنگ کے رپورٹ تو دیکھا آپ نے پتنی کتنی پریشان ہے اور پتی کافی اداس ہیں جڈیجا کو اب اس صدمے سے خود کو نکالنا ہوگا اور ایک نئی ریفرشمنٹ کے ساتھ کہتے ہیں کہ جب تک من میں پھر سے وہ کانفیڈنٹ نہیں آئے گا ہم اُبھر کر سامنے نہیں آ سکتے تو ایک بار پھر سے انہیں اُبھرنا ہوگا اور اندھیرے کے بعد روشنی ضرور دکھتی ہے تو کوئی تو ایسی روشنی ہوگی جو جڈیجا کو پھر سے اس صدمے سے باہر نکالے گی آخر وہ روشنی کونسی ہوگی اور کب جڈیجا کے جیون میں پھر سے خوشی آئیں گی دیکھیں گے ہم فیلحال ہمیں دیجئے اجازت دیکھتے رہے نیکس نائن سپورٹس اپنے سجھاؤ دیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے نمازکار موسیقی